جناب محترم سردار محتب احمد خان صاحب مہمانان خصیصی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم دراصل میرے مقالا کا موضوع ہندگو کی بقا کے لیے میار بندی کی ضرورت ہے لیکن آج میں اس کی وجہ لیسانی شعور پر گفت کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہنچ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہندگو کی بقا کے لیے میار بندی سے پہلے لیسانی شعور پیدا کرنے کی اشت ضرورت ہے لہٰذا اب میں کچھ مثالیں دے کر اپنی تقریر جاری رکھوں گا تاکہ میرا پیغام سامین اکرام تک کسی الجھن کا شکار ہوئے وغیر پہنچ سکے سب سے پہلے میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ بے شک آپ سب کو پزلوں کا پتا ہے کہ پاکستان مختلف زبانوں کے اشتراک اور اتحاد سے تشکیل پذیر ایک بہت ہی خوبصورت اور رنگین پزل ہے اگر آپ اس خوبصورت پزل کا ایک ٹکرہ نکال کر پینکیں گے تو اس کی خوبصورتیں ختم ہو جائے گی بیلکہ اس پزل کے اوپر جو امدہ تصویر ہے وہ پھر سے کبھی نہیں بن سکے گی ہندگو زبان بھی پاکستانی زبانوں کے اس پزل کا ایک انمول تکڑا ہے اگر وہ اپنی مختص جگہ یا مقام میں سیٹ نہیں کیا جائے گی تو پاکستان کے لیسانیاتی نقشے میں ایک ناقابل تلافی خلا پیدا ہوگا جس کا نقصان پاکستانی تحصیب اور ثقافت کا ہوگا کیونکہ یہ سلسلہ کرو کروشیہ کے دھاگوں کی طرح ہے سب اکھٹے ہو گئے تو خوبصورت میز پوش بن گیا مگر وہ ایک سر سے ادھرنے لگا تو اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی بلکہ وہ ختم ہو جاتا ہے لہٰذا پاکستان کی زبانوں پر مشتبیل اس خوبصورت پزل کا یا کروشیہ کا تحفظ تمام پاکستانیوں پر فرض ہے اور ہندگو زبان بھی تحفظ کی حق دار ہے دوسری بات جس طرح ملکوں اور قوموں کے بننے اور مٹ جانے میں قومی شعور کا بڑا اہم کردار ہے اسی طرح زبانوں کی زندے رہنے یا ختم ہونے میں قوموں کے لسانی شعور کا ناقابل تردید رول ہے جب تک کسی قوم میں قومی شعور مضبوط اور محکم ہو تو تب تک وہ قوم تمام تر حملوں اور مصوبتوں کا مقابلہ کر پاتی ہے مگر جب وہ قومی شعور کسی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے تو اس ملک یا قوم کو کوئی بھی طاقت صفحی ہستی سے مٹ چانے سے بچانے ہی پاتی بلکل اسی طرح اگر قوموں میں ایک طاقتور لسان شعور موجود ہو تو خواہ وہ چند ایک قبائل پر مشتمل کیوں نہ ہو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کی اپنی زبان بھا نہیں سکتی خواہ وہ تلوار کے ذریعے یہ کام کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے مگر یہ ایک ایسا لسان شعور ہونا چاہیے کہ وہ جس کسی کے دل دماغ میں بھی موجود ہو اس کو کسی بھی حالت میں اور کسی بھی شرط پر اپنی زبان کا سعودہ کرنے سے روک سکے آج کل کبھی کبھار اردو اخبار اور رسالوں میں اسی طرح کی تحرین پڑھنے کو ملتی ہے کہ چونکہ اردو کو ذریعے تعلیم بنانے والے اداروں سے فارغت تحصیل ہونے والوں کو سرکاری مرازمت ملنے کے امکانات کم ہیں اسی لئے اردو میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور لوگ انگریزی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ہم کم و بیش اس طرح کی باتیں اب جب میں یہاں پہنچا ہوں ہندکوں کے بارے میں سن رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم سب کے لئے روزگار کے ذرائع تلاش کرنا اصحط اہم ہے مگر پھر بھی ابھی تک میں اس راست کو سمجھنے سے خاصل ہوں کہ کیوں ہم اپنی قومی یا مادری زبان کا تعلق ہمارے روزگار سے جوڑنے پر مجبور ہے ہماری زبانی ہماری قومی شنفت کے علامت ہے ہمارے آباؤ اجداد کا ورثہ ہے ہماری اپنی ماں کا تہوا ہے ہم چند دن کی کمائی اور آرام کی زندگی کے لئے کس طرح صدیوں کے ورثے کو الودا کہہ سکتے ہیں ویسے آپ سب ایک دفعہ رکھ کر سوچئے کہ پاکستان میں کسی ملازمت کے لئے کسی بھی جگہ کسی اعلان میں کسی نے یہ دیکھا یا پڑھا ہے کہ اگر آپ کو ہند کو پڑھنا لکھنا آتا ہو تو آپ کو ملازمت نہیں ملے گی یہ تو کبھی نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمارے جو یہ روزگار سے ہمارے بات روزگار یا پیسے کی بات جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ترجیحات پر مشتمل ہے ہمارے ضرورت نہیں ہے میں آپ سب کی خدمت میں ہمارے کریمیا کی مثال پیش کرنا چاہوں گا کریمیا اب یورکرین کا ایک حصہ ہے لیکن روس نے آج کل اس پر پھر سے قبضہ کیا ہوا ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہاں کی آبادی کی اکثریت ترک نسل کے لوگوں کی تھی جنہیں ہم تاتار کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد لینن نے سوویت لینن کے کچھ حصوں میں انتقامی کا روائے شروع کرائی جس میں کریمیا بھی اس انتقامی کا روائے کا شکار ہوا اس وقت ان کی آبادی تقریباً دو تین ملین کے قریب قریب تھی ہوا یہ کہ سردیوں کی ایک رات میں پہلے سے کوئی اطلاع دیئے بغیر روسی سپاہیوں نے کریمیا کے تاتاروں کو اپنے اپنے گھروں سے زبردستی نکال کر ٹرین کے بھوگیوں میں بھر دیا اور ان کو روس کے دور دراز علاقوں میں بانٹ دیا ان بیچاروں میں سے نصف آبادی راستے میں ہلاک ہو گئے اور جو بچ گئے وہ اجنبی علاقوں میں بے سر سامان رہ گئے اور وہ جہاں بھی گئے ان کی تاتاری زبان ان علاقوں میں ان کے لئے مصیبت بن گئی لیکن ان تمام ناقابل برداشت حالات کے باوجود ان لوگوں نے کبھی بھی اپنی تاتاری زبان سے روگردانی نہیں کی بلکہ اپنی زبان کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھا کیونکہ ان کی زبان ان کی شناخت کی حفاظت اور ان کا ایک کم کی حیثیت سے زندے رہنے کا واحد طریقہ تھا پھر وہ لوگ مسلسل جدجوہت کرتے ہوئے اپنے وطن واپس جانے میں کامیاب ہو گئے اور اب کریمیا میں ان کی اپنی قوم پرلیمنٹ ہے جس کی سرکاری زبان تاتاری زبان ہے میں آپ کے سامنے اور بھی مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن بات کو توالت سے بچانے کے لئے ترگزار کرتا ہوں اس سے اب پاکستان میں جب لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں قومی یا مادر زبان کے ذریعے ملازمت نہیں ملتی اس لئے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو میں کریمیا کے تاتاروں کو یاد کر کے اس طرح کی باتیں کرنے والے دوستوں پر افسوس کرتا ہوں اور دل کو بہت دکھ ہوتا ہوں لیکن اس کو کہنے کے واوجود لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مادری زبان سے بہت محبت ہے الہ ماشاءاللہ محبت اس قدر عالی ہے کہ اس کی انتہا نہیں اگر آپ اپنی زبان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ایسی ہونے چاہیے اس کا روزگار اور مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں میں اکثر ان کو یہ شکیت کیوں ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی تعلیم نہیں دی گئی لہذا ہمیں ہند کو لکھنا پڑنا مشکل لگتا ہے چلیے اس زبان کو چھوڑ دیجئے ویسے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی زبان یا قومی زبان کو سکھنے کے لیے کسی بھی فائدے کی ضرورت نہیں ہے حقیقی محبت اور لسانی شعور کی ضرورت ہے آپ مجھے یہ بتائیے جب آپ ایک استعماری زبان جو انگریزی ہے کو سکھنے کے لیے اپنے زندگی کے پتہ نہیں کتنے سال خرچ کرتے اس کو لگاتے ہیں لیکن اپنی مادل زبان کو سکھنے اس کو پڑھنے اور لکھنے کو سکھنے کے لیے ایک ماہ صرف ایک ماہ کو الک نہیں کر پائیں گے وہ آپ کی زبان ہے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے لیکن آپ لوگ فسر سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم پڑھنے ہی پاتے یہ تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو ضرور پڑھائیں آپ کی ذمہ داری ہے اگر اپنی محبت آپ کے زبان سے آپ کو محبت ہے تو اس کو بہر صورت آپ لوگ سیکھیں گے اور پھر اس کو سیکھ کر آپ سوچئے کہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے آپ کے لیے یہ تو تین یا چار ماہ لگ جائیں گے اس میں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے ہم یہ کر نہیں پاتے تو میں کہوں گا کہ آپ کی جو اپنے زبان سے محبت ہے اس پر مجھے شک ہے میں اردو کے لیے بھی یہ کہتا ہے رہتا ہوں اور آپ ہندگوں کے لیے بھی ان کو دہرا رہا ہوں لیکن یہ تو ہوتا ہے اور مجھے جب سائیوں پہلے بھی آیا تھا اس وقت ہندگوں کے سے متعلق اتنی باتیں نہیں ہو رہی تھی اور اس وقت مجھے بھی ہندگوں کو اتنی نہیں آتی تھی لیکن ہندگوں کے بارے میں جب گرامر لکھنے لگا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کیوں لکھنے لگا تھا اور میں ہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے ہندگوں کی گرامر لکھ کر بہت فخر ہے آشا میری میں یہ کہتا ہے بیرے زندگی کھابل زکر ایک ایسے کام ہے جو مجھے خوشی دی ہے لکھتے ہوئے بھی کرتے ہوئے لیکن میں یہ آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اردو ہندگوں کو آپ لوگوں کی اپنی مادرز زبان ہے اتنے ساتھ سے اپنی زبان کی گرامر کیوں نہیں لکھی آپ لوگوں نے کی اس کام کو ایک پر پرچھو گیا میں پھر بھی کہتا ہوں فخر بہت ہے خوشی بھی بہت ہے لیکن آپ لوگوں کی اپنی زبان ہیں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے پھر آخر میں ایک کہنا چاہنا جید اگر یا آگر لیتا تو فرق ہے نا ہندگوں کی سوانو میں ہندگوں کو آنا تا میں ہندگوں کو تے فخر ہے جو جملہ جملہ ہے نا اس کو کہنا ہے تا پھر ہندگوں کو لائی ہندگوں کو باستے کچھ نہ کچھ کرتے کن کرو وگر نہ میں کہنا ہوں کہ اگر میں خود جملہ جے رہا ہے میں کہندہ رہا ہوں گا تا میں کہاں گا کہ میں ہندگوں کو آنا تے میں نو ہندگوں کو تے فکر ہے بہت بہت اللہ جلد کچھ آeda شکریہ